23 مارچ کا دن پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے جس کی یاد میں پاکستان ڈے پیریڈ میں تمام آمڈ اور سیول آمڈ فورسز شمولیت اختیار کرتی ہیں 23 مارچ 2024 کی پیریڈ میں یہ اعزاز پولیس کالج سے حالہ کو ملا کہ پنجاب پولیس کی نمائندگی سے حالہ کالج کی تربیت یافتہ 21 سب انسپیکٹر لیڈی افسران کے کنڈینجنڈ نے کی جن کی قیادت 21 سب انسپیکٹر سیدہ عرید زہرہ نے کی جو کہ 8 پروبیشنر ٹی ایس آئی کورس کی آل راؤنڈ فرسٹ آفیسر بھی ہیں سر اٹھا کر چلی ہے یہ جو تاریخ راہوں میں مشل بردار بنی ہے ٹرائی سرویسز لیڈی آفیسرز کا دستہ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل سیما بشیر کر رہی ہے تینوں مسلحہ فاج کی نمائندگی کیپٹن آئیشہ پرویز لیفٹینن کمانڈر نازیہ نئی اور جی ڈی پائلٹ سکوارڈن لیڈر پاکمانی اے ایف این ایس کی نمائندگی لیفٹینن سلمہ عباس لیفٹینن کمانڈر آبدہ بھربین سکوارڈن لیڈر امیرہ سبین جبکہ سب انسپیکٹر سیدہ عرید زہرہ پنچاب پولیس اسسسٹنٹ ڈیریکٹر سنیلہ ایس ایف اور اسسسٹنٹ ڈیریکٹر امبر مقتاز تئیس مارچ کی پریڈ میں شمولیت ان افسران کے لیے نہ صرف احیادگار اور ونس انہ لائف ٹائم ایکسپیرینس تھا بلکہ پاکستان کی تمام فورسز کے ساتھ سوشل نیٹ ورکن اور رابطوں کا سنہری موقع بھی ان سب نے ایک دوسرے کے کام اور مشکلات کو بھی سمجھا کمانڈان پولیس کولیس حالہ اشواق احمد خان نے ان افسران کے عزاز میں ایک پروکار افتار ڈینر کا احتمام کیا جس میں تمام لیڈی افسران اور کوارڈینیٹرز کو کمینڈیشن سرٹیفیکیٹس اور کیش ریوارڈ دیئے گئے اور ان کی انتق محنت ریڈیکیشن اور بلد حوصلوں کو سراہا گیا سر بیوامجیل زیر تربیت سب انسپیکٹر پولیس پولیس کولیسی آلا تھائیس مارچ کی پریڈیشن لیو پریڈ ہوں گیا اس میں حصہ لیا اور چانچ ملنا تو پارٹیسپیٹ ایسلف ایک بہت بڑا ہو گیا ایوز بلیسٹ اینا پناکتا روگر اسلام ہی سر اریم شاہرہ اریم شاہرہ زیر تربیت سب انسپیکٹر پولیس کولیسی آلا سر میں نے تیس مارچ کی پریٹ میں پنجاب پولیس کو ایزا سوڈ وومن ریزن کیا اور سر یہ سفر ہمارے لیے بہت یادگار اور تھوڑا کتھل بھی تھا ہمیں چیلنجز کا سامنا ہوا آپ سے ڈاؤن آئے لیکن سر پولیج کی سپورٹ، اسادزہ کی سپورٹ اور سر جو ہماری پوری ٹیم ہے پورا سکار ہے چوالیس دنوں میں ایک بھی دن بھی زی کا بولار ڈاؤن نہیں ہوا اور سب نے اپنا گیسٹ بھی ہے سر جو اس سے بڑے فکر کی واقعی تھی کہ ہم نے بابن فیصد عورتوں کو جو ریپریزنٹ کیا ہے ہم نے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے یہ ریپریزنٹ کیا ہے کہ ہم پاکستان کی بہادر کی تھی سر جو سب سے پہلے یہ کہ مجھے دیس مارس کی پریٹ میں شاملوں کو بہت کش ہوئی میرے جو پیار ہڈتے ہیں میرے بوجودھے وہ بھی پار میں سے تھی تو انہوں نے زویاں کو بھی تیس مارس کی پریٹ میں سا دیا تھا تو جب میرا نام اس میں سلیکٹ ہو گا تو میرے بو کو بہل زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ میری بیٹی اب میری دیا پہ ریپریزنٹ کرے گی اسما کے والد سابقن سپیکٹر پولیس کالیس تحادہ سرچ پونٹی تھیرڈ مارس کی پریٹ میں شرکت میں میں دو باتن کو ہائی جائٹ کروں گی بچہ پار یہ کہ جو ٹی بی پر ہی نظر آتا تھا کہ ایک ویل دیسپلنٹ فوج نظر آتی ہے وہ اس کا عملی مظاہرہ اور وہ کیسے نظر آتی ہے اور کتنی وہ مشکلات سے گزر کر اینڈ پر جب وہ دیسپلنٹ ویل دیسپلنٹ نظر آتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے وہ ہم نے یہاں پر سیکھا اسلام علیکم سادھیا اسلام زیر تدبیل سب انسپیکٹر ایک پولیس کالیس سے حالی سب سے پلے میں پنجاب پولیس ریپارٹمنٹ اور اس کے بعد پولیس کالیس سے حالہ کی مشکور ہوں انہوں نے مجھے کومی سطح پر ہونے والی ستا اس مارچ پرینڈ میں شرکت کا موقع لیا بینگ سے حالیت مجھے لگتا تھا کہ یہ سفر مشکل ہوگا لیکن سہالہ میں ٹریننگ کے بعد مجھے یہ ریلائز ہوا کہ سہالیت کہیں پہ بیماغ نکاس ہے آپ نے پاکستان آدمی کے ساتھ ائر فورس کے ساتھ میڈی کے ساتھ میڈیس کے ساتھ ملکر تیس مارچ دوزار چوبیس کی پرینڈ میں جس طرح آپ نے شرکت کی ہے میں سنکھا ہوں کہ بطورے کمننٹ پلیس کالیس سیالہ میں آج اپنی طرف سے سیالہ کورج کے تمام آفسرز کی طرف سے پلیشنل آئی جی ٹرینیم طارق چوانس صاحب کی طرف سے اور آئی جی پلیار دکٹر اسمان نروبر صاحب کی طرف سے آپ سب کو شہباش بھی دیتا ہوں وارم بات دیتا ہوں